اتنے وقت کے لیے سال کے لیے دو سال کے لیے اب اس کے لیے دلائل کو دیتے ہیں مثلا کوئی شخص ہے جو جوان ہے اور اس کے شادی شدہ بھی ہے یہاں پہ اس کی بیوی بچے بھی ہیں اب وہ تعلیم کے لیے کے مزید باہر گیا ہے دو سال ہیں تین سال ہیں اسے رہنا ہے وہاں پر اور یہ بھی ایفورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی وہاں لے جائے تو اب یہ کہ اس کے گناہ میں پڑھنے سے بہتر وہ ان کے دلائل ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ شریعت کے اندر عقلی دلیل جو ہے وہ فیصلہ کن نہیں ہوتی فیصلہ کن ہوتی ہے نقلی دلیل جو چیز شریعت میں جائز ہے وہ جائز ہے جو نا جائز ہے نا جائز ہے تو یہ جو نکاح موقعت تھا اگر لفظ متع استعمال نہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں نکاح موقعت یعنی ایک خاص وقت کے لیے دو سال تین سال چھے مہینے تھوڑا وقت بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے متع کر لینا لیکن اس سے پھر لوگوں نے آگے نکال کر یہ جو کچھ ہیرہ منڈی میں ہوتا ہے اسے بھی متع قرار دے دیا ہے کہ یہ بھی متع ہے چلیے ایک رات کے لیے متع کیا ہے تو یہ اس سے جو ہے یہ سارا کا سارا جواز پیدا کر لینا یہ یقیناً وہ یہ اہل تشیعوں کے نزدیک بھی غلط ہے لیکن یہ کہ وہ تو پھر جب کسی قانون کو آپ نے جا کر تماشا بنانا چاہیں تو میں نے پہلی بھی مثالیں دی ہیں طلاق کے معاملے میں بھی تماشا بن سکتا ہے خوضوہ قرآن میں الفاظ آئیں تو یہ متع جو ہے یہ ان کے نزدیک ایک نکاح ہے معین وقت کے لیے اسلامی شریعت میں اہل سنت کے نزدیک یہ حرام مطلق ہے اس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا تھا نکاح ایک ہی ہے وہ وہی ہے کہ ساری عمر کا سنجو کا بعد میں نہیں کسی بھی اسے بنی اور طلاق ہو جائے ہو جائے لیکن نکاح کے وقت جو ہے اس نکاح کا صحیح ہونا ہی اس کے ساتھ مشروط ہے کہ نیت ہو پوری زندگی کا نباہ کرنے کی اور دوسری جو ہے وقتی یا عارضی جو نکاح ہے وہ اسلام میں اہل سنت کے نزدیک حرام ہے البتہ اس کی حرمت کا علم جو ہے عام طور پر زیادہ شائع نہیں ہوا تھا تو حضرت عمر کے دمانے میں پھر سختی سے اس کو نافذ کیا گیا